موسیقی ناظرین حق کی تلاش ازل سہی انسانی فطرت کا حصہ رہی ہے ایسے میں اگر سچائی نظر آ جائے تو انسان اس کا کھلے دل سے پرچار کرنے سے بھی نہیں شرماتا ایسا ہی کچھ حال بالی وڑ کی معروف اداکارہ کا بھی ہے جنہوں نے سرعام ہندو کے سامنے کلام پاک کی تلاوت شروع کر دی آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کرک کریں تاکہ آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں دوستو سابق میس یونیورس اور بالی وڑ کی کامیاب اداکارہ شیسمیتہ سین اس وقت سب کو حیران کر دیا جب رمضان المبارک میں انسٹاگرام پر لائیو آ کر اپنی فیملی سمیت قرآن مجید کی تلاوت کی اداکارہ نے فیملی سمیت سورت لسر کی تلاوت کی جس پر ہندووں میں آوازیں اٹھنے لگیں کہ شیسمیتہ سین نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا ہے اور اب ان کی فیملی بھی اسلام قبول کرنے جا رہی ہے کیا واقعہ ہی ایسا ہے؟ اس حوالے سے اس ویڈیو میں بات ہوگی دوستو پچھلے کچھ دنوں سے اداکارہ اپنی فیملی سمیت انسٹاگرام پر روزانہ لائیو بیٹھتی ہیں اور اپنے فینز کے سوالوں کے جوابات بھی دیتی ہیں چند دن پہلے انہوں نے انسٹاگرام پر لائیو سیشن سٹارٹ کیا تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت لسر کی تلاوت کی آئیے ناظرین آپ کو ان کی زبان سے ہونے والی کلام پاک کی یہ تلاوت بھی سناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تلاوت کو ہزارہ ہندووں نے بھی سنا اور پرپوگنڈا شروع کر دیا کہ شسمیتہ سین نے اسلام قبول کر لیا ہے ان کی فیملی بھی اسلام قبول کرنے جا رہی ہے جس کے بعد اداکارہ کو وضاحت کرنا پڑی اور سورت لسر کی تلاوت انہوں نے اس لیے کی کہ اس سورت کے اندر عالم گیر سچائی بیان ہوئی ہے اور انہیں یہ سورت بہت زیادہ پسند ہے اس لیے انہوں نے زبانی یاد کی ہوئی ہے دوستو وہ سورت نصر کے اگر ترجمے پر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے زمانے کی کے انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمال کیے اور حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے اس اداکارہ کو اس سورت نے کس حد تک متاثر کیا یہ تو پتہ نہیں کیونکہ دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے لیکن ایک ہندو کے لئے قرآن پاک کی کسی صورت کو یاد کرنا اور وہ بھی ترجمہ کے ساتھ برحال ایک بڑی بات ہے